بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹی ٹو نیوز کے سفر کا ایک اور سنگے میل جو ہے تیہ کر لیا اور آج سے اسلام آباد میں بھی نائنٹی ٹو نیوز پیپر جو روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز ہے وہ شائع ہو گیا اور سارفی ان کے پاس مہنچ گیا ایسا حوالے سے بات کریں گے کانگراجلیشنز کہیں گے لیکن اسے پہلے میں تعرف کروا دوں میرے ساتھ موجود ہیں سوہیل اقبال بھٹی صاحب آنلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب جوائن کرنے کا راو خالد صاحب ہیں ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز راو صاحب سب سے زیادہ پہلے تو آپ کو مبارک بات ہو کیا آپ نے اتنی محنت کی اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تگو دل میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے نائنٹی ٹو نیوز پیپر جو ہے پوری آب اتاب کے ساتھ شائع ہو اور آج مواقع آ گیا یقینا ہم لکی اس سنس میں ہیں کہ گیارہ اپریل کو لاہور میں مارکیٹ ہو گیا تھا پھر میہ کے فرسٹ ویک میں کراچی میں مارکیٹ ہو گیا تو اوورال جو امپیکٹ اس کا ہے ہم اس کو کیش کرانے جا رہے ہیں اب یقینا اخبار کی جو فیڈبیک کو ایک مہینے میں جو اب تک آیا ہے وہ بہت اچھا ہے بہت پوزیٹیو ہے اور اس کی ڈیمانڈ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس کا بہت ایڈوانٹیج ہوگا لیکن یہ ایک نئے سرے سے اسلامباد سے شروع کرنا پہلے دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے میں تمام ٹیم لاہور کی کراچی کی اور اسلامباد کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی مہنتیں کاوشیں رنگ لائیں اور بلاخر ہم تیسرہ سٹیشن لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور نائنٹی ٹو کے تمام جتنے کارکنان ہیں جتنے ورکر ہیں اس کے جو مالکان ہیں جو حدداران ہیں سب مبارک بات کے مستحق ہیں بڑی کڑی کڑا امتحان تھا ایک اور اس سے بڑی کامیابی سے ہم لوگ سرخ رو ہوئے ہیں انشاءاللہ اور آگے بھی یہ مزید سٹیشنز میں بھی جائیں گے لیکن بڑے بھرپور طریقے سے ہم اسلامباد میں آ چکے ہیں یقیناً ارشاد عارف صاحب اور ان کی ٹیم اور راو صاحب یقیناً مبارک بات کے مستحق ہیں بہت سے چیلنجز اس کا سامنا تھا اور انتہائی کلیل عرصے میں تیسرے سٹیشن سے روز نامہ نائنٹی ٹو کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو یقیناً اب اسلامباد اور آوالپنڈی کے شہیوں کو بھی مسترد خبریں اور تجزیے پڑھنے کا انہیں موقع ملے گا اور اس میں راو صاحب نے جیسے دن رات کام کیا یہاں پر یقیناً یہ ببارک بات کے مستحق ہیں آغاز ہو چکا ہے بڑی صاحب مارکیٹ میں آگیا ہے میں بھی صبح دیکھ ہی رہی تھی اخبار کو بڑے آپ لوگوں کی لگتا ہے محنت پوری پوری راتوں والی محنت کام آگئی ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور اپنے مین شو کی طرف بڑھیں گے الیکشنز کی بات کریں گے ناظرین الیکشنز کی تیاریاں اروج پر ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیاہتی محول پہلے ہی گرم ہو چکا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف اور صرف اپوزیشن جم آتے نہیں بلکہ آپ نے کل دیکھا ہوگا زرداری صاحب بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نظر آئے تھے اس کے بعد پر پی ٹی آئی کی ریلیز بھی چل رہی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اسی طرح سے وزیر آزم صاحب بھی پلحال ریلیوں میں بیزی نظر آ رہے ہیں اور بڑے بڑے منصوبوں کا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں ان ریلیوں کے اندر کوئی چھوٹی موٹی بھی پیچھلی چیچا وطنی والی بھی ہم لوگوں نے دیکھتی باقی ریلیوں کے اندر بھی ہم لوگوں نے دیکھا جہاں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی منصوبہ اناؤنس کرتے ہیں جو اپوزیشن کے جانے سے ریلیوں ہو رہی ہیں اور اپوزیشن کے جو رہنماں ہیں وہ تو عوام سے اس وقت صرف وعدے کر سکتے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملا تو ہم یہ کریں گے ہم آپ کو یہ سہلیت فرام کریں گے لیکن وزیر اپوزیشن کے متحرک ہونے سے پہلے ہی تقریباً چھے ماہ کبل وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور وہ نہ صرف خیبر پختون خواب بلکہ سندھ اور پنجاب کے مسلسل انہیں نے دورے کیے ان دوروں کے دوران جو گزر سے چھے ماہ میں انہوں نے کیے تقریباً اب تک وہ بیس ارب پیسے زائد مالیت کی مختلف ترقیاتی سکیموں کا اعلان کر چکے ہیں ادا کی جائے گی چونکہ جو ماروہ مالی سال کا بجل تھا اس میں وزیراعظم کے خصوصی اقدامات کے تحت اس قسم کی کوئی رقم مختص نہیں تھی اور وزیراعظم صاحب تھٹھا میں گئے اس میں ہیدر آباد گئے انہوں نے ارب روپے کی سکیموں کا اعلان کیا ریسنٹی انہوں نے چیجہ وطنی کا جب دورہ کیا وہاں پر بھی انہوں نے نہ صرف ایکسپریس وے کا اعلان کیا گیس سکیموں کا اعلان کیا اس کے ساتھ پنجاب اور جمعہ بھی انہوں نے ابھی اناؤنسمنٹ کرنی ہے اب تک 20 ارب روپے کی جو اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں وہ کہاں سے ادا کریں گے تو پتہ یہ چلا کہ یہ ساری رقم جو مختلف سکیموں کے لیے اجرا ہوگا یہ پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت جو مختلف منصوبوں کے لیے رقم مختص کی گئی تھی وہاں سے کٹوٹی کر کے وزیراعظم نے آئندہ الیکشن کے پیش نظر جن سکیموں کا اعلان کیا ہے وہاں پر اس کیمیں مکمل کی جائیں گی تاکہ لوگوں سے آئندہ الیکشن کے اندر یقیناً اس کا ایک ایڈوانٹیج حاصل کیا جا سکے اس کے ساتھ پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت روہ مالی سال کے لیے ساؤنس پنجاب، خیبر پختونخواہ، بلوچستان سندھ کے متعدد منصوبیں ایسے ہیں جن کے روہ مالی سال کے دس ماہ گزرنے کے باوجود ان منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا دوسری جانب ایسے منصوبے جن کا بجٹ میں کوئی ذکر نہیں تھا پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام میں کوئی نہیں تھا ایک سیاستی مقاست کے لیے جو اناؤنسمنٹ کیے گئے ان کے لیے رقم کا اجراء جلد شروع گا اچھا یہ بیس ار روپے تو وہ ہیں جو مختلف سکیموں کے لیے وزیراعظم صاحب نے برائے راست اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے علاوہ وزیراعظم نواشیر صاحب نے پنجاب کے نون لکھے جو مختلف اراقین قومی سبلی ہیں ان کے لیے جو گیس سکیموں کے ناؤں کی تھی ہم نے اس کے پر سٹوری بھی کی تھی جو منظوری دے چکے ہیں اس کے لیے بھی تقریباً 27 ار روپے وہ پہلے اس کے لیے مختص کر چکے ہیں یہ منظوری دے چکے ہیں وہ پیسے بھی اس بات کا امکان ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام جو کہ 800 روپے کا تھا اسی میں سے کٹوٹی کی جائے گی مختلی جوہم کی اوپر سیاسی پولٹیکل اچیومنٹ کے لیے اگین کے لیے آپ نے ان سکیموں کا اعلان کی اچھی بات کے عوام کو سہولیات ملے گی لیکن ایک پروپر پلیننگ کے تحت روہ مالی سال میں جو مختلف محرومیوں سے دو چار علاقوں کی ترقی کے لیے جو منظور کیے گئے تھے وزیراعظم نواشیر صاحب کو چاہیے کہ ان منصوبوں کے لیے بھی رقم کا اجراعہ کو یقینی بنائیں اگرچہ کہ دس ماہ میں انہوں نے کچھ جاری نہیں کیے وزارت خزانے تو آپ اگلے دو مہینوں میں بھی ڈیڑھ ماہ میں بھی کوئی امکان نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی کہ ایک جگہ کے اوپر آپ جہاں پہ جائیں جن ایریس کو آپ نے ٹارگٹ کیا وہاں پہ آپ نے اربون روپے کا ناؤنسمنٹ کر دی اور جن کے لیے پہلے سے منظور تھے ان کے لیے رقم آپ جاری نہیں کر رہے اس کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایندر ڈیڑھ ماہ کے اندر جب ایف بی آر کے ریونیو کے اندر ایک سو ساٹھ روپے کے شورٹ فال کا سامنا ہے یہ رقم بھی جب اس کے اندر ایڈ ہوگی تو بجٹ شورٹ فال بھی مزید بڑھ جائے گا صحیح ٹھیک ہے راوز صاحب اب یہ پی ایس ڈی پی سے نکال کے رقم دوسری جگہ پر لگائی جائے تو وہ چیزیں جو already decided ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی بہت ساری مسئلے اور بہت ساری جو plannings ہیں وہ پھر ایک دفعہ ill planning کا شکار ہو جائیں گی پھر ایک دفعہ سیاست کا شکار ہو جائیں گی یہ بادشاہوں کا زمانہ ہوتا تھا جب اس وقت وہ ہوتا تھا کہ بادشاہ نے خوش ہو کے مو موتیوں سے بھر دیا تو اس ٹائم کا یہ شہانہ قسم کا ایک مزاج دکھایا جا رہا ہے جہاں جاتے ہیں MNN نے مطالبہ کر دیا وہاں پہ MPA نے مطالبہ کر دیا شاید تھوڑا سا لیتے بھی ہوں بریفک شیونگ اس پہ لیکن یہ وہ مو موتیوں سے بھرنے والی بات ہے اور بہت سے منصوبے ایسے جن پہ عمل درامت بھی نہیں ہوتا یہ نا صرف یہ کہ اس کا اس بجلٹ پہ impact آئے گا یہ جو منصوبے اس طرح سے جا کے announce کر دیتے ہیں پی ایس ڈی پی ایک بڑا سوچ سمجھ کے بنایا جاتا ہے صوبہ کی انپورٹ ہوتی ہے ایکنک آپ کے پروو کرتے ہیں سیڈی ڈی پی ہوتی ہے سینٹرل ڈیویپنٹ ورکنگ پارٹی ہوتی ہے ایک پوری منصوبہ بندی کی وزارت ہے پورا منصوبہ بندی کی وزارت ہے آپ کی جس جو ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے ملک میں کسیل کا انفرسٹرکٹر دولپ کرنا ہے کہاں کھاں زیادہ ضرورت ہے کہاں کھاں ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس کا اوورال امپیکٹ آپ کے لوگوں پہ ایکانومی پہ آپ کی ایگری کلچر کیونکہ بیک بون ہے اس کے انفرسٹرکٹر پر کسیل کا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے یہ ساری چیزیں دیکھے یہ مصوبہ بندی کی جاتی ہے چاہے پاور ہاؤس ہوں چاہے سڑکیں ہوں چاہے آپ نے بیلڈنگز بنانی ہو چاہے انسٹویشنز کی بیلڈنگز بنانی ہو یہ اس حساب سے کیا جاتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ بانٹتے پھریں گے پیسے تو اس سے کیا ہوگا جو آپ پی ایس ڈی پی بناتے ہیں اس کا جس حوالے سے اس کو امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے اطلاق ہونا ہوتا ہے وہ ہو نہیں پاتا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سڑک بنانی شروع کی وہ آدھی بن گئی اس کے بعد پتا چلا گیا جی فنڈ تو کہیں اور ڈائیورٹ ہو گئے اس کے بعد وہ پڑی ہے سڑک جو بنی ہے وہ بھی ٹوٹ گئی تو اس طرح سے یہ اس کا نا صرف اس پی ایس ڈی پی پہ امپیکٹ آ رہا ہے بلکہ آگے جو آ رہا ہے اگر یہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا یہ ایکزیکیوٹ ہوئے پروجیکٹ تو اگلا پی ایس ڈی پی جو کہ یقیناً اس کے لیے پروپوزلز ہوں گی ساری چیزیں ہوں گی اس پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے یا تو آپ وزارت منصوبہ بندی بند کر دے تو بادشاہ سلامت جہاں جائیں وہاں موتیوں سے بھرتے جائیں چاہے لوگوں کی سانس روک جائے اس سے تو یہ کام کرتے رہے کیا تھا کہ ہم ایسے منصوبوں کو جو پی ایس ڈی پی منظور شدہ نہیں ہیں انہیں شامل نہیں کریں اور اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا صحیح ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑھتے ہیں تو ایسے ہی بہت سارے اور منصوبے ہیں جن کے بارے میں چین سے جا کر وزیر آزم صاحب نے بھی ابھی بات کی اور چین کے ساتھ اب کون سا ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان بنانے جا رہا ہے سویل صاحب کیا پچاس ارب ڈالر کی سرپاہیہ کاری کی بات ہو رہی ہے دوبارہ انی کا ایکزیکلی جو سیپیک کا انیشل جو پروجیکٹ تھا جس جو معاہدے ہوئے وہ چالیس ارب ڈالر کا تھا پھر اس کے اندر ریلوے کا منصوبہ شامل ہوا تو چوار ارب ڈالر تک پہنچ گیا تو ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں پاکستانی عوام کے لیے ایک اچھی خبار اس تناظرم ہے کہ جہاں پر اور کوئی ملک ہمیں مختلف منصوبہ اندر تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے ہماری اپنی مالی حالت بہتر نہیں ہے کہ ہم خود ایکزیکیوٹ کر سکیں اس ایک منصوبے کے لیے جس کو انڈس کیسکیٹ کہا جاتا ہے اس کے لیے چین کی جانب سے رضا مندی کا اظہار کر دیا گیا ہے یہ منصوبہ تیپ آ گیا ہے کہ گلگت سے لے کر انسکردو سے لے کر تربیلہ ڈیم تک جو دریائے سندھ ہے اس کے اوپر جو پوٹینچل ہے پان بجلی کی پیداوار کا تقریباً چالیس ہزار میگا وار سے زیادہ ہے یہ وہ پوٹینچل ہے جس سے عالمی مالیات ادارے یو ایس ایڈ سمیت مختلف ادارے کئی سالوں سے ٹیپ کر چکے ہیں ڈیٹرمنٹ کر چکے ہیں کہ آپ کو یہاں پر منصوبے تعمیر کرنے چاہیے لیکن ماضی کی حکومتوں کی ادم توجہ کہیے یا فنڈز کی قلت کہیے ان منصوبوں کو ہم ایکزیکیوٹ نہیں کر پائے اب سیپیک کی وجہ سے جب ہم پاکستان کے اندر آئین آلے سالوں کے اندر ہم ایکشپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو مالی جو ہماری گروت ہے ہماری اکانومی کی چھ فیصد تک ہوگی تو جب انڈسٹری کی لگے گی انڈسٹری کی پہیہ شلے گا تو یقیناً ہمیں تب انائی کی ضرورت ہوگی تو چین بھی اس بات سے اگاہ تھا چین سرکاری کمپنی ہے بہت بڑی کمپنی یہ گزشتہ تین سال سے بڑی خموشی کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہی تھی یہ سروے کر رہی تھی دریائے سندھ کی کہ دریائے سندھ کے اوپر کس کس مقام کے اوپر کون سا منصوبہ ہے جس کے لیے ہم فینینسنگ بھی کر سکتے ہیں جسے ہم تعمیر بھی کر سکتے ہیں اب حضرت بنوازشی صاحب جب چین کے دورے کے موقع کے اوپر وہاں پر یہ چیزیں تیہ کی گئی ہیں اور اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ جو انڈسک اسکیٹ وہاں پر جو چالیس ہزار میگا وارٹ کے منصوبے ہیں یقین فوری طور پر نہیں لیکن آئندہ آنے والے سالوں کے اندر چین کی مالی اور تقنیقی امداد کے ساتھ یہ منصوبے تعمیر کیے جائیں گے چالیس ہزار میگا وارٹ پن بجری پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اربو ڈالر کی بچت کریں گے فرنسائل کی امپورٹ کے اوپر اور اس کے بعد اگر ہم چالیس ہزار میگا وارٹ گیس یا فرنسائل پر پیدا کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو بات ہے ہمارا پاکستان کا محول بوری طرح سے متاثر ہوتا ہے پہلے بھی ہمیں کلائمیٹ کینج کا ہمیں سامنا ہے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سستی محول دوست بجلی ہوگی اور جب یہاں پر سنتی ترقی ہوگی تو اس وقت اس بجلی کے پیداوار کو بہت یہ ماون ثابت ہوگی یہ ایک اچھی ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں میٹیریلائز ہوتی دکھائی دے گی اس کے ساتھ دیامیر باشر ڈیم کی ہم نے سٹوری کی تھی اس کے اوپر اگرچہ کہ ایمو یو سائن ہو گیا چین کے اندر لیکن اس کے اندر چین کی جانب سے جو ہم نے پہلے سٹوری کی تھی اس منصوبے کے دستخدمی سے پہلے اس سے پہلے پاکستان نے چین سمیت گیارہ مختلف مالک اور مالیاتی داروں سے رابطہ کیا تھا اور تمام اداروں نے باشر مول چین دیامیر باشر ڈیم کے لیے فنڈز فراہم کرنے سے انکار کیا تھا اب پاکستان کی جانب سے دوبارہ چین کو کنونس کیا گیا ہے کہ آپ آئیے دنیا کا کوئی ملک ورلڈ بینک ای ڈی بی یو ایس ایٹ کوئی ہمیں تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے آپ آئیں ہم اس منصوبے کو مکمل کرنا ضرور ہے چونکہ یہ سٹریٹیجک پروجیکٹ ہے زراعت کے لیے بھی اور پن بجلی کے پیدوار سے متعلق بھی اب چین نے رضبندی شامل کیا لیکن وہ کنڈیشنل ہے چین نے یہ کہا ہے کہ ہم ناصر چونکہ یہ تقریباً چودہ رب ڈالر مالیت کا پروجیکٹ ہے پی سی ون اس کا سی ڈی ڈی ڈبلیو کو بھی ایک اور سال کیا جا چکا ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہو سکتا ہے چینی کمپنیاں اور چینی انجینئرز سپورٹ ٹیکنیکل سپورٹ بھی پروائیٹ کریں گے فینینسنگ بھی پروائیٹ کریں گے لیکن اس منصوبے کے اندر پاکستان کو خود بھی اپنا جو ہمارا بجٹ کا ہم نے جو بجٹ خسارہ کرتے ہیں اور ہم جو مختلف ایسے منصوبے جن کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اوپر ہم خرچی کرتے ہیں ہمیں بچت کرنی ہوگی پیسے بچانے ہوں گے پھر جا کر چین کے تعاون کے ساتھ دیامیر باشا ڈیم کا منصوبہ آئندہ ناؤ سالوں میں مکمل ہو سکے گا چین کے تعاون کے ساتھ تمام چیزیں مکمل ہو جائیں یہ ہم بھی چاہتے ہیں باقی لوگ بھی چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے باقی آنے والی حکومتوں کو بھی بڑا پالیسی کو آگے لے کر چلنا ہوگا اور راو صاحب اکثر اوقات پاکستان میں اسی چیز کی کمی ہم لوگ دیکھتے ہیں بلکل وہ جو ایک دوسرے کے مخالفت میں ہم قومی نقصان کرتے ہیں وہ بلکل ایک ایٹیچیوڈ ہے ہمارے ہاں لیکن میرا خیال ہے کچھ فرق پڑا ہے اس میں اب اس طرح سے نہیں کیا جاتا یہ میاں صاحب جتنے پروجیکٹ کر رہے ہیں داسو ہے یا بھاشا ہے یا اور اس کے ان پر جتنے منصوبے ہیں ان پر وہ جا کے اپنے تختیاں لگا رہے ہیں یہ مشرف کے دور میں شروع ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی نے بھی کنٹینو کرنے کی کوشش کی اس حد تک کامیاب ہوئے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ اس پر پروگرس نہیں ہو سکی اب یہ کریں یہ جو فرنے سائل کی بات کی اس پر تو ہماری جان نہیں چھوٹی لگی جس سے منصوبے لگنے جا رہے ہیں چائنا کے مددس ہی لگ رہے وہ بھی ان کی کمپنیز لگا رہی ہیں وہ لگ رہے ہیں فرنے سائل والے لگیں گے اور اب بھی آپ نے ساہی وال کا بھی بریک کیا تھا کہ وہ شروع ہو گیا اس کی پروڈکشن جائے یہ نو ڈاؤٹ بڑی اچھی پوزیٹیو ڈویلپنٹ ہے کیونکہ انرجی مکس بہت ضروری ہے ہمارے ہاں تو ہم بہت مہنگی گیارہ بارہ تیرہ روپے پہ ریٹ جا رہا ہے جو تیرف دے رہے ہیں نیپرا والے کہ یہ ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے ان کی تو یہ اس سے انرجی مکس ہوگا یہ پچیس تیس پیسے پچاس پیسے تک اس کا ہوتا ہے تو ایک انرجی مکس ہوگا اوورال ایک ریلیف بڑا ملے گا عوام کو اس پہ لیکن مسئلہ اس پہ ایک بہت بنیادی طور پہ جو تجربہ رہا ہے ہمارا ایز ایز ایک کنٹری کہ ہم ایسی چیز جس پہ پاکستان کو فینانشلی بینیفٹ ہو اچھی پوزیٹیو ڈویلمنٹ ہو رہی ہو جیسے ریلوے ہے جیسے یہ ہائیڈرو پاور ہے اس پہ آپ کو زیادہ فنڈنگ اس طرح سے نہیں ملتی اور بلکہ اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے کہ یہ کام نہ ہو تاکہ جو کار بینفیکچرز ہے وہ یہاں کارے بیچتے رہے جنہوں نے لون دینا آئی ہیں ورڈ بینک نے وہ آپ کو لون دیتے رہے ہیں اب اس میں بھی جو بھاشا ڈیم کی بات ہے اس میں بھی ورڈ بینک اور ایڈی بی کو کہا جا رہا ہے چائنا کہہ رہا ہے کہ نہ لیں ان سے ہم کرتے اس کو اکیلے تو ادھر سے آپ پہ پر پریشر یقین ان آئے گا اور ایسے منصوبے اکثر فائلوں میں دب کے رہ جاتے ہیں چین بڑا کمیٹڈ پارٹنر ہے اگر ہم ہولی سولی اس پہ ریلائے کریں ان منصوبوں کے لیے ہائیڈرو کے لیے تو ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ ان کی سپیڈ بڑی یہ کام کرنے کی یہ جو دس پدرہ سال کے منصوبے ہیں یہ آپ کو آٹھ سال میں سات سال میں کمپلیٹ کر کے وہ دے دیں گے تو یہ بہت بہت پوزیٹیو ناغذیر ہے کہ ہم خود بھی ڈسٹیپلین کا مظاہرہ کریں اور اس منصوبے سے نکرنا صرف چارزار پانسو میگاوارٹ ڈریکٹری سے بجلی پیدا ہوگی بلکہ اس کے نیچے دھاسو کا منصوبہ ہے بھنجی کا ہے تربیلہ ڈیم سے جو بجلی کی پیداوار ہے اس کے بعد غازی بھروت ہے ان تمام منصوبوں سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا جب ہم اضافی پانی سٹور کریں گے تو اس کو فرس پیرارٹی پہ ہر حکومت کو آئندہ آنے والے دور میں رکھنا ہوگا صحیح ہے فرس پیرارٹی کی بات کریں تو ایک اور چیز فرس پیرارٹی پہ رکھنی پڑے گی اور وہ ہے کراچی شہر یعنی کراچی شہر وہ شہر جو پاکستان کی شہرک بھی تصور ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے تمام ہر جگہ سے لوگ جو ہیں کراچی جاتے ہیں کراچی جا کے روزکار کو تلاش کرتے ہیں لیکن کراچی کا حال یہ دیکھئے کہ نہ تو حکومت اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے اور ایک اور سیکٹر جو کراچی کی ایک بھاری ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھا انجیوز کا سیکٹر نون گورنمنٹل اورگنائزیشنز کا سیکٹر یہ پاکستان کے اس شہر کو بڑی مدد فراہم کرتا تھا لیکن راو صاحب اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ ہوتلوں کے اندر کھانا کھانے اور سیمینارز کے علاوہ باقی کچھ نہیں کر رہے بہت سارے ایسے فنز ہیں جو کہ اس جگہ پر استعمال نہیں ہو پائے جو کہ انجیوز نے کرنے تھے تو کراچی کے عوام کس کی طرف دیکھیں حکومت کی طرف نہ دیکھیں انجیوز کی طرف نہ دیکھیں تو پھر اللہ تعالی کے آسرے پر بیٹھے رہے دیکھیں بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہی ہے جب آپ جمہوری حکومت کے خاص طور پر ہونے کے دعوے دار جب ہیں جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتی ہیں پھر آپ کا لوکل باڈی سسٹم بھی بڑا رسا ان پلیس رہا پھر دوبارہ سے آگیا ہے تو یہ بنیادی ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کی فرس نمبر وان ان کو بائک تیار کیا جائے ان کے ذریعے یہ کام کرے ہیں اس کے بعد پروونشنل گورنمنٹ پھر فیڈل گورنمنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے تاکہ احساس محرومی کہیں پہ محسوس نہ ہو آپ کو جسٹیبیشن اف فانڈز ایگزیکیشن اف پروجیکٹس جو آپ کرتے ہیں اعلان کرنے کی بجائے آپ جب کرتے ہیں اس میں آپ ضروریات کا جب جیسے میں نے کہا خیال رکھے ایک بہت بڑا میٹرپولس ہے جو کراچی ہے دو ڈھائی کروڑ سوا دو کروڑ کی آبادی ہے اس میں جس قسم کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں صحت کے مسائل ہیں ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں ٹریفک جیم اور پھر اور بہت سی چیز کرائیم جیسے سٹریٹ کرائیم جس طرح ہم نے کہا کہ پہلے سے بڑھ گیا تو ان سارے مسائل کو دیکھنے کے لیے بنیادی ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہی ہے لیکن انجیوز اگر کام کر رہی ہیں تو ان کو بڑا افیکٹیو نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے انجیوز کی وہ سکروٹنی کا جو عمل ہوا تھا اس میں ان کی پرفارمنس کو سب سے پہلے ایویلویٹ کرنا چاہیے تھا کہ کون سی انجیو کیا کام کر رہی ہے بنیادی طور پر میں ذاتی طور پر بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے انجیوز بنائی وہ خود تو بہت خوشحال ہو گیا پتہ نہیں انہوں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تو اس میں کس سکروٹنی بہت ضروری ہے اور کراچی خاص طور پر یہ صرف ان کی دکھاوے کے کام نہیں ہونے چاہیے دکھاوے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو کہ اکثر انجیوز کا اب رہ گیا کہ وہ ایک جیسے آپ نے کہا انیکہ کہ وہاں پہ کرتے تھے سمینار کر دیا تصویریں بنوالیں اور اخبار میں چپوالیں ٹی وی پہ چل گیا بلے بلے ہوگی حقیقتاً کیا ہو رہا ہے یہ اس لیے ان کی جو ریجسٹریشن ہے اس میں ایک یہ بھی صرف فنڈنگ یہ بھی بنیاد ہونی چاہیے کہ جو انہوں نے پروجیکٹ لیا تھا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا جس کام کے لیے وہ کام کر رہے تھے وہ کام میں کس حد تک انہوں نے افیکٹیو لی کیا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آن گراؤنڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے موسٹی فنڈنگ ہوتی آویرنس کمپینز جو کہ آویرنس کمپینز پھر نیسی طرح ہوتی ہے گھوٹلوں میں کر لیے کھانے کھا لیے اور اس طرح سے فارق کر لیے لیکن آویرنس تو ایک عام آدمی کو دینی ہوگی نا راو صاحب اگر پڑے لکھے آدمی کو آویرنس دینی ہے تو اس کے لیے تو اخبار کے اندر پرنٹنگ وغیرہ بھی بڑی ایک نومل سا طریقہ ہے اس کے لیے سیمینارز کرنے کی بجائے لیکن چلیے وہ بھی کریں سوہیل صاحب لیکن اٹلیس چھتیس ہزار انجیوز ہیں کراچی کے لوگوں کو کوئی ریلیف تو ملے جس طریقے سے بہت ساری انجیوز ہیں اس کے اندر تمام انجیوز کو نہیں ہم کہہ رہے ہیں لیکن بہت ساری انجیوز ایسی بھی ہیں جو کام کرنے کے علاوہ صرف اور صرف سیمینارز وغیرہ قراری ہیں انیکہ مجھے لگتا ہے کہ جو چھتیس ہزار انجیو ہیں سندھ کی خصوصاً دور کے مجھے لگتا ہے انہوں نے سندھ حکومت کا جو طرز حکومت دیکھ دیکھ کرنا انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے تو ہم بھی کیوں نہ جس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں تو ہم بھی وہی کام کریں یہ جو سندھ کی ہم نے بات کی اس چھتیس ہزار میں سے پچیس ہار انجیوز ایسی ہیں جو کراچی اور اندرونے سندھ بھر کے لیے ان کا ریجسٹرڈ ہے ان کے پورے سندھ میں وہ کام کر سکتی ہے اور تقریباً گیارہ ہزار ہے جو صرف کراچی کی حد تک محدود ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے صورتحال بہتر ہونی چاہیتے ہیں اور بعض جوں کے اوپر مختلف منصوبے ایسے ہوئے ہیں کہ انجیوز نے بھی ایک ٹوٹل پوری اس علاقے کی جس چھوبے میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی پوری شکل بدل دیئے ہم بات کرتے ہیں کہ ماضی کے اندر ایک لودھرہ پائلٹ پروجیکٹ ہوا میں خود اس کا میں وٹنس ہوں وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں اس نے بدلی وہاں پہ پورا ایک نظام اس نے چینج کیا پورنگی پائلٹ پروجیکٹ وہ اس میں بہت بہت سی بہتری آئی لیکن اب علمیہ یہ رہا ہے کہ بہت سی انجیوز ایسی بن چکے جو ہمارے کچھ بیروکیٹس کہہ لیں کچھ بہا اثر جو لوگ ہیں ان کے فیملی میں سے ان کے جانے والے لوگوں نے انجیوز بنا لیا کہ ایک لائف سٹائل بن چکا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ حاصل کریں باہر سے آپ کو ایک فنڈنگ مل جاتی ہے پھر اس کے بعد بیٹھ کے آر آپ ائر کنیشنز کمروں میں اور فائیف سٹر ہوترز میں ہم میٹنگز کریں دوریں کریں اور اس کے بعد میرے خود کچھ دوست ہیں جو مختلف ہیں جو اس کے ساتھ مابستہ رہے فوکس کی اس بات کی اوپر ہوتا ہے وہ رجیکٹ ایکزیکیوٹ ہوا اس کے بعد سارا دھیان اس بات کی اوپر ہے کہ ٹاپ کلاس کی بہترین قسم کی رپورٹ ہونی چاہیے اور ایکسپرٹ سائل کیے جاتے ہیں جو رپورٹ رائٹنگ کے ایکسپرٹ ہو ان سے رپورٹ تیار کروائیں اور پھر اس کی پرنٹنگ کا محلہ آتا ہے خوبصورت پرنٹنگ ہو اور اس کے بعد وہ رپورٹ اپنے ڈونر کو سبمیٹ کر دیں اور پیسے اپنے سکیور کر لیں یہی فوکس ہے بس چلیے فوکس حالقے عوام ہونا چاہیے اوگنائزیشنز ہو یا حکومت سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہے لیکن اوگنائزیشنز کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ ڈونیشنز لے رہے ہیں تو عوام پر لگائیں تاکہ عوام کی فلاحوں بہبود ہو سکے اور کراچی جیسا شہر ایک بار پھر شہر سٹی آف لائٹس کا کہلا سکے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے جن کی جو بوتل سے نکل تو گیا لیکن قابو میں نہیں آرہا کونسا آفٹر بریک ناظرین ایک ایسے جن کی بات کر رہے تھے جو بوتل سے نکل گیا لیکن قابو میں نہیں آرہا اور یہ ہے مہنگائی کا جن اور ابھی رمضان کی آمد آمد ہے رمضان کے ٹائم پر قیمتیں کم ہونے کی وجہ ہے ہمارے یہاں بڑھتی جلی جاتی اور وہی والا حساب ابھی ہو رہا ہے کچھ اسی طرح کی چیزیں اور اس شہر خورو نوش کی قیمتوں میں جو اضافہ اور ہے سوہیل صاحب ایک عام شہر یعنی باہر ہم اگزمپل دیکھتے ہیں کہ کرسنس آتا ہے ان کا ایسٹر آتا ہے کوئی تہوار آتا ہے وہ قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں ہمارے یہاں رمضان سے تقریباً دس پندرہ دن پہلے ہی قیمتیں اتنی عروج پر پہنچ گئی ہیں کہ ایک عام آدمی کی طہن سے آمد چیزیں باہر ہو گئی ہیں یہ کہاں بدکسمتی سے ہمارے موشے کیشنگ پرینڈ بن چکا ہے کچھ ایسے گروپس ایسے منافع خور جو نظائز منافع خوری کے لیے جیسے ہی رمضان مباری کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہی وہ پلاننگ شروع کر دیتے ہیں منظم طریقے کے ساتھ زخیرہ اندوزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مختلف شیعہ کی شیعہ کو ٹارگیٹ کر لی جاتا ہے کہ کن کنے شیعہ کی قیمتوں کس طریقے سے بڑھانا ہے کہاں تک لے کے جانا ہے مطلب یہ ایک سمجھتے ہیں کہ سال کے اندر ان کا سیزن لگنے والے بدکسمی سے یہی اس کے اثرات اب سامنے آ رہے ہیں کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ہر سال نظام مبارک میں صوبائی حکومتیں بھی بڑا دعویٰ کرتی ہیں اور وفاقی حکومت بھی کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے یا خصوصی بزار بھی لگائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود مختلف وہ چیزیں جو ہماری روز مرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ابھی جو ادارہ شماریات نے گزشتہ ہفتے جو انہوں نے جو فگرز جاری کی ہیں جو حساس اشاری پر مبنی ہوتے ہیں اس میں بتایا گیا کہ جو ہمارے ضروریاتی زنگی کشہ ہیں جس میں ہم بات کریں ٹرماتر ٹرماتر کی قیمت میں سولہ فیصد اضافہ ہو گیا اور مسلسل قیمت بڑھ رہی ہے آنے والے دنوں کے در دیکھیں گے کہ اس کی قیمت میں اور اضافہ ہوگا اور کچھ لوگ یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے کہ رمضان کے اندر اس کی قیمت کو سو ارپی فی کلو تک جو 38 سے پچاس روی کلو کے درمیان ہے سو ارپی فی کلو تک لے جائے جائے اسی طرح آلو کی قیمت میں بھی ساڑھے تین فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے بریلر مرگی کی قیمت میں بھی تین فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے دال مونگ دال ماشی قیمت میں بھی اشاریہ تقریباً نوچارین ایک فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے سوال اس وقت یہ ہے کہ تمام تر ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اعلان کرتی ہے پنجاب کے اندر بھی اور باقی صوبوں کے اندر بھی خصوصی بزار بھی لگا جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود قیمتیں بڑھتی ہیں جو مارکی اور زخیرہ اندوز ہی کرنے والے نجائز منافع خور کر ہوتے ہیں جب بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں جی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ڈیمانڈ یقیناً بڑھتی ہے لیکن ہم بحثیت مسلمانہ میں اس بات پر بھی فوکس ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں پر کن کن مسنوات کے اوپر نجائز منافع خوری کر رہے ہیں اگر زخیرہ اندوزوں نے اور نجائز منافع خوروں نے باز نہیں آنا تو صوبائی حکومتوں کو اور زلی انتظامیوں کو اس مرتبہ ایسا پلان مرتب کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی بھی شعبے میں بستہ جو اس طرح کے شیعہ افراہم کر رہا ہو وہ عوام سے زائد قیمت وصول نہ کر سکے ایک ریزرول پروفٹ ہونا چاہیے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے چار پائن دن آپ ایکشن لیں پھر آپ دیکھیں کہ کون کیسے نجائز منافع خوری کرتا ہے چیک ہے یہ پلاننگ تو بڑی ہوتی ہے راو صاحب لیکن اصل بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کام ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتا کیا یہ بات درست ہے ملی بھگت ایسی ویسی پورا سال یہی کام چلتا ہے یہ ہمیں رمضان میں زیادہ نظر آتی ہیں یہ چیزیں لیکن پورا سال یہی ہوتا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیز ہیں جو ڈسٹرک لیول پہ تحصیل لیول پہ چھوٹے شہروں پہ مجسٹیٹ وغیرہ کی نگرانی میں کام کرتی ہیں لیکن وہ بلکل غیر مؤثر ہوکے رہے گی انہا ان کو کام لیا جاتا ہے آپ ادھر ابھی نکل جائیں یہاں سے ہم جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ سے آپ کیمت پتہ کریں آگے ایف سیکٹر میں جا کے پتہ کریں اس میں پوش شیریہ کی جو بارکیٹ ہے اس میں پتہ کریں آپ کو تین چار پانچ مختلف پرائیسز ملیں گی پانچ روپے سے ایک چیز اگر پانچ روپے کی یہاں مل رہی ہے آگے وہ سات روپے کی ہو جائے گی ایک جگہ بجائے وہ پندر روپے کی بھی ہو جائے گی پھر بیس روپے کی بھی ایک جگہ سے آپ کو مل رہی ہوگی تو یہ کنٹرول کوئی ایس اچ نہیں ہے اس کا میکنزم نہیں ہے کوئی دوسری بدقسمتی جو سب سے بھٹیزہ نے بات کی یہ ایک نیکی کا مہینہ ہے سعادت کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اگر اب تندرست و طوانہ اس مہینے کو پاتے ہیں تو برکتیں اور نیکیاں سمیٹے بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو زخیران دوس ہیں جو ناجائز منافع ہو رہے ہیں وہ اس مہینے کو ایک کمائی کا مہینہ بنا کے اور اس پر کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس مہینے میں اگر کچھ کمالی ہے تو اس کے بعد پوری زندگی کو آسان ہو جائے گی میرا نہیں خیال یہ اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے قادر مطلق نے سزاو جزا دینی ہے ہم تو کوئی فیصلہ کریں اگر ایک نیکی کے ساتھ نیکیاں ملتی ہیں اس مہینے میں تو میرا خیال ہے گناہ بھی ملٹیپلائی ہو کے ملتے ہوں کے جو آپ ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اس کا کوئی عجر بہت اچھا نہیں ہوتا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں جب وہ ختم کرتے ہیں یہ ساری منافع ہو رہی ہے اس کے بعد اللہ تعالی بہتر جاندہ کس قسم کی مشکلات یا مسائب کا سامنہ ان کو ہوتا ہوگا لیکن یہ بہت ظلم ہے یہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ جو لوکل ایڈمیسٹیشن ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کریں اور اتنا ظلم خدا کہ چار گھنٹے پہلے ایک چیز آپ کو رمضان کے اناؤنس ہونے سے پچاس روپے کی مل دیئی ہے چار گھنٹے بعد جیسے اناؤنس ہوتا ہے کہ چاند نظر آگیا ہے وہ سو روپے کی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ ڈیمانڈ کیسے بڑھ گئی ہے ابھی تو لوگوں نے لینی شروع نہیں کی دوسرا ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو چکر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شورٹے جو پھر آبویسلی ہوتا ہے کہ اگر شورٹے جو گیا تو پھر آڑی یہ پہلے سے انہوں نے اتنی بلک میں زخیرہ کر کے چیزیں رکھی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنی خپت ہونی ہے اس حساب سے انہوں نے اٹھائی ہوتی ہیں یہاں چار بوری چاہیے وہاں دس بوریاں اٹھا کے رکھتے ہیں دال ہے آٹا ہے بیسن ہے یہ جو چیزیں استعمالتے ہیں خجورے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہونے سے مشروع بہات ہیں تو سٹور کی ہوتی ہیں انہوں نے پہلے سے اس میں شورٹے جگہا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صرف بدنیتی ہے اور نجاز منافع خوری کہ پتہ نہیں ہو ان کو لگتا ہے کہ یہی مہین ہے اس کے بعد شاید موقع ہی نہیں کر سکتے صوبائی حکومت خصوصاً یا فاقی حکومت جو برائلہ رومرگی ہے کیا اس کی قیمت کو بھی کنٹرول نہیں کیا جاسا وہ تو کہا جاتا ہے کہ حکومت کی ایک ایسے بڑے حکومت کی شخصیت ہی ہیں ان کے پاس اس کا کنٹرول ہے پورے ملک بھر کے اندر تو مرگی کی قیمت کو تو نہ صرف کنٹرول بلکہ رمضان میں کم بھی کروایا جا سکتے وہ سب سے تو فائدہ موقع کا فائدہ اٹھانے کے ماہرن سب سے وہ تو سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جنہوں نے ریٹ کھولنا ہے اس کا ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے لیکن وہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے جہاں پہ کمائی کا کچھ چیز ہو تاجر ہیں بنیادی طور پر اور تجارت کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں آپ جو مرضی کر لیں پوچھتا بھی کوئی نہیں ان کو شیخ خورو نوش کی قیمتوں کی بات تو ہے ہی ہے لیکن ایک طرف یہ تو دوسری طرف عدویات کی قیمتیں بھی آسمانوں کو چونے لگیں اور یہ ذمہ داری ہے ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کی کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ قیمتیں کہاں ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی ریگولیشن ہو تو پھر ناسوہیل صاحب کیا سیچویشن ہے ابھی بہت ساری ایسی عدویاتیں جو باہر سے آتی ہیں بہت ساری ادھر بنتی ہیں ان کی کوئی ریگولیشن کوئی قانون سازی ہو پائیں جو پچھلے ایک سال سے کوشش ہو رہی ان کی کا قانون سازی تو نہیں ہو پائی لیکن ان قیمتوں کو تائین کرنا اور ان کو مقرر کرنے کی جو کیپیبلیٹی ہونی چاہیے یہ شاید دنیا کی واحد ریگولیٹری ہوگی ریگولیٹر ہوگا جس کا نام رگر ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان ہے جسے عدویات کی قیمتوں کا تائین اور مقرر کرنے کا ایکسپیننس نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس میں آگے چل کے بتاؤں گا اس وقت جو ماجرہ یہ تھا کہ تقریباً چالیس فارماسٹیکل کمپنیوں نے جس میں سے پندرہ انٹرنیشنل تھی اور پچیس لوکل ہیں انہوں نے دو ہزار پندرہ کے اندر مختلف عدویات کی قیمتوں میں بیس تا ستر فیصد تک اچانک اضافہ کر دیا تھا اور اس وقت کی جو دریکولیٹری آتھارٹی کے جو لوگ تھے ان کی بھی کونسٹ اس میں شامل تھی کچھ جگہوں کے پر انہوں نے خود منظوری بھی دی تھی جب یہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا عوام کی چیخیں نکلی میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا تو پھر نیب بھی حرکت میں آیا انہوں نے کچھ فارماسٹیکل کمپنیوں کے مالکان کو گرفتار کیا اور ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کے وہ افسران جو اس کے ذمہ دار تھے جنہوں نے یا تو آنکھ بند کی رکھی یا ان کو پروپر اجازہ دی ان کو بھی گرفتار کیا ان کے خلافکار ابھی بھی جاری ہے کچھ کمپنیوں نے تو رضا کرانا طور کے پر کچھ رقم واپس کی اور قیمتوں میں کمی کر دی لیکن ابھی بھی چالیس کمپنیاں ایسی ہیں جو ڈٹی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنی عدیویات کی قیمتوں میں اضافہ جو ہم نے کیا تھا ہم واپس لینے کو کسی صورت تیار نہیں ہے سندھائی کورٹ میں معاملے کو چیلنج کیا گیا تھا سندھائی کورٹ نے کہا ان کمپنیوں سے کہا کہ نہیں اب ڈرائپ کے پاس واپس جائیے ان میں ان کے پاس معاملہ ٹیک اپ کیجئے وہ قیمتوں کو ڈیسائیڈ کریں گی اب ان کمپنیوں نے ڈرگ ریگلیٹی آتھارٹی کی سرجوع کرنے کے بجے دوبارہ سے انٹرکورٹ اپیل دائر کر دیئے اچھا اب جو ڈرگ ریگلیٹی آتھارٹی ہے انہوں نے قیمتوں کی تعیون اور کمی بیشی سے متعلق وہ کمی کا سامنا تھا لیک کر رہے تھے وہ قانون سازی نہیں تھی ایک سال پہلے تارگیٹ دیا گیا تھا ڈرائپ کو کہ آپ قانون سازی کیجئے جس کے تحت آپ ان تمام فارماسیٹیکل کمپنیوں کو قیمتوں کے حوالے سے ریگولیٹ کر سکیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا خموش آتھ پر رکھ کے بیٹے ہوئے اس کے بعد کچھ عرصہ قبل آپ کو پتا ہے کہ جیلی سٹنٹ کا معاملہ سامنے آئے تھا موٹو نوٹس ہوئے ان کو ڈریکشنز ملی اور اس کے اندر دو مسائل کا سامنا تھا ایک ان کے میار کا مسئلہ تھا دوسرا ان کی قیمت کا مسئلہ تھا دو ماہ گزر چکے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہو جتنے ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قیمت کا تعیون کیسے ہو وہ انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی ہے مختلف کمپنیوں سے یہ خدمات مانگیا ہے کہ آئیے روڑوں پر ہم سے فیس لیجی اور ہمیں بتائیے کہ قیمت کا تعیون کیسے کریں کتنی قیمت ہونی چاہیے دنیا بھر کے اندر جو ریگولیٹر کا کنسپٹ آیا ہے جو اس کے بنیادی فرائز میں شامل ہے وہ اس شعبے سے متعلق اس کے سارفین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے کہ اس شعبے کی کمپنییں سارفین کو اور چارج نہ کریں لیکن یہ حیران کنطور کے اوپر اب ہم اوگرا کی بات کرتے ہیں نیپرا کی بات کرتے ہیں ان کا سیونٹی ٹوئیٹی پرسنٹ کام پرائسنگ سے ہوتا ہے اس کے اندر ایکسپٹس بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ ڈرگ ریگولیٹی آتھارٹی واحد دنیا کی ریگولیٹر ہوگا جس کے پاس پرائسنگ سے متعلق جو سارفین کو بچانے عوام کو پروٹیکشن کرنی ہے اوور پرائسنگ سے متعلق نہ کوئی ایکسپٹ ہے نہ ان کی کوئی ایسی کیپیبلیٹی ہے کہ وہ اپنی اس فرض کو سر انجام دے سکے اگر کیپیبلیٹی نہیں ہے تو پھر ادارہ چل کیسے رائے راہو صاحب اگر کوئی ادارے کو کوئی کام تفعیز کیا گیا ہے اور وہ ادارہ وہ کام نہیں کر پا رہا تو پھر کس طریقے سے ادارہ بنا ہوئے میں آپ کو پتا ہوں کس طریقے سے بنا ہوئے بھٹی صاحب نے پتہ نہیں ان کو ایلم تھا یا جانبوج کہ انہوں نے بچت کی ہے تین بندے ہیں جو بنجائی طور پر نیکسز ہیں ایک سیکٹری صاحب ایوب شیخ صاحب ایک ڈرائب کے سی ای او ہیں اسلم افغانی صاحب ایک ڈریکٹر لسنسے کے شیخ فکیر محمد تینوں کے نیکسز سے یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے اسلم افغانی صاحب کا ادارہ ڈرائب کے جو ہیڈ ہے وہ لیگلی اور کانسٹوشنلی ان کا وہ اپائنٹ نہیں ہو سکتے تھے دو ان میں خامی ہیں ان کی بنیادی اپائنٹمنٹ میں ایک یہ کہ ان کی جب اپائنٹمنٹ ہوئی ان کی عمر 57 سال تھی 56 سال سے زیادہ عمر کا بندہ آپ اپائنٹ نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ وہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل جو میڈیسن کمپنی تھی اس کے ڈریکٹر تھے وہ بھی ایک بار ہے کہ آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی کے ڈریکٹر کو اپائنٹ نہیں کر سکتے ان کو چیلنج کیا گیا اتر من اللہ صاحب کے پاس اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ان کی فارق کر دیا ان کو لیکن انہوں نے آگے اپیل کر کے دو ججز کے بینچ میں جا کے اپنے آپ کو ابھی بحال کروا لیا یہ بنیادی طور پر ایک نیکسز ہے پورا جس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے آپ اس کو شیخ فکیر محمد صاحب کو اپروچ کریں گے وہ افغانی صاحب کے ذریعے اور ایوب شیخ کے ذریعے وہ کر کے سارا آپ کا مسئلہ سیڈل کر دے گی اگر آپ ان کو اپروچ نہیں کرتے تو آپ کو پھر کچھ نہیں ہوگا چودہ ہزار کمپنیوں کے کیسز زیرے التوا پڑے ہیں ان کے پاس اس کی پروسیسنگ نہیں ہو رہی کیونکہ وہ اپروچ نہیں کر رہے یا یہ کہہ رہے ہوں گے تو وہ مل نہیں رہے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے ہوں گے جو ترم یوز کی جاتی ہے اپٹائیڈرز کے اوپر تقریبا انیس کمپنیوں نے اپلائی کیا تھا گیارہ کو دے دیا گیا اس میڈیسن کا لیسنسنگ وغیرہ سارے اچھا اس کے بعد جو چیکنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے جو اس کی فیکٹری کی صورتحال وہاں پہ کنڈیشنز کیسی ہیں میڈیسن پروڈکشن کیسی ہو رہی ہے اس کے مالی کیونس پوری ہیں جو اس کا لیول وغیرہ سارا اس پہ یہ ملی بھگت سے چھاپے مارتے ہیں سی فیکٹری کو بتا دیا جاتا ہے کہ چھاپا پڑ رہا ہے کہ یہ کون بندہ آ رہا ہے اس نے فلان کو بھیج دیں وہ ٹھیک ہے تو ان کی مرضی سے بندے بھیجے جاتے ہیں ریڈ کرنے کے لیے اس لیے ہو کیا رہا ہے مارکیر سے ڈرگ تو پکڑی جاتی ہے سپوریس ڈرگ پکڑی جاتی ہے یا اس میں پروپر انگریڈینٹس ہی ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں صحیح ایک مجھے بتا دیں کسی فیکٹری مالک کو پکڑا گیا ہو کہ جو بنا رہا ہے یہ فیکٹری چیزیں بنا رہا ہے وہ پکڑا گیا ہو دو اب تک ہوئی ہیں ایک میرا خیال ہے ایک میرا خیال ہے لاہور میں شاید ایک فیکٹری پہ انہوں چھاپا مارا تھا اس پہ کچھ نہیں ہوگا یہ جو مرضی آپ کر لیں پرائسز کم ہوں گی کیونکہ ایک پیسہ بڑھنے سے لاکھوں کروڑوں کا فرق پڑتا ہے بچوں کا سیرپ ہے بیس روپے کا ہے اس کی قیمت بیس روپے کی پرڈکشن کاؤسٹ آتی ہے پچیس کا بیچ لیں تیس کا بیچ لیں وہ پچپن روپے کا بک رہا ہے اربو روپے کی اس پہ پروفیٹیبلیٹی ہے اور وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے سیرپ بچوں کے بخار وغیرہ درد کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں جس قسم کی وہ اس میں سے آتا ہے محصر یہ کہنا چاہوں گا کہ راؤ صاحب نے اب جتنی ساری منظر سارا منظر بتایا جو کرمینل ایکٹور ہے وزرعظم نواشیر صاحب سے وزرعظم پنجاب سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں خصوصاً وزرعظم نواشیر صاحب کے فیڈل چپٹر ہے کہ یہ تو کرپشن کا وہ یہ سکینڈل ہے یا وہ اس ادارے کے اندر ایسی گھپلہ ہے جس کو روکنے سے کوئی ترقیاتی کام متاثر نہیں ہوں گے وزرعظم سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ عوام کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے عوام کے جیبوں پر ڈاکر ڈالا جارہا ہے اس کے اوپر آپ کاروائی کیجئے اس کینڈل کے اوپر آپ ایکشن لیجئے کوئی ترقیاتی کام اس سے متاثر بلکل نہیں ہوں گے چلیے ہوپفل ہی نہیں ہوں گے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اس سے ترقیاتی کام ضرور متاثر ہوں گے اگر مردم شماری کے نتائج کو تمام سیاسی جماعتوں نے نہ مانا ایک وفاقی وزیر جب اٹھ کر اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا ایک مردم شماری ایک تو بڑے سالوں بعد ہوئی 1998 کے بعد اب جا کے مردم شماری ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر سوالات اٹھنے لگ جائیں وزیر اعلی سیند وہ بات کرنے لگ جائیں اگر وفاقی وزیر بات کرنے لگ جائیں بہت ساری اور سیاسی جماعتیں بات کرنے لگ جائیں ایک جگہ وہ دھوپ میں مردم شماری کرنے والی ٹیمیں پھر رہی ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے افغانستان سے دوسری جگہ سیاستدان ان پر باتے کر نیکہ دیکھیں 19 سال کی تاخیر کے بعد پاکستان کی چھٹی مردم شماری بڑی مشکل سے شروعی سپریم کورٹ پاکستان کا بڑا اسکندر قدار تھا ورنہ تو ہمارے سیاستدانی حکمران جماعت اور سوائی حکومتیں تیار نہیں تھی کسی صورت میں بھی چونکہ یہی وہ طریقہ جس کے جتیجے میں عوام کے جو مختلف صوبوں کی لوگ ہیں ان کے احساس سے محرومی دور ہونا تھا کنسنسس کے ساتھ سیسی ایسی اپروول کے بعد یہ سسلہ شروع ہوا پہلا مرلہ مکمل ہو چکا ہے دوسرا مرلہ جاری ہے لیکن جو گزشتہ ہفتے اجلاس ہوا تھا ماذا دو مئی کو اجلاس ہوا تھا مشترکہ مفادات کانسل کا اس کے کوئی سرخاری دستویز ہمارے ہاتھ لگی ہیں اس کے اندر یہ انکشاف ہو کہ اس میٹنگ کے اندر وزیر علیہ سندھ وزیر علیہ خیبر پختونخواہ اور اس کے احساسات وفاقی وزیر سیفرون لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ نے ادم اعتماعات کا اظہار کیا ہے شدید تحفوزات کا اظہار کیا میں تو سن پڑھ کر بڑا احران ہوا کہ ایک وفاقی وزیر کس طریقے سے چیزوں کے اوپر کویسن کر رہا ہے اور اس وقت جب وہاں پر وزیر خزانہ ساکڈار صاحب بھی موجود تھے جو خود اس کی اس کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں مردم شماری کے عمل کو اور گاہے پہ گاہے وہ قوم کو اور میڈیو کو اگاہہ کرتے ہیں کہ سسٹم بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے مردم شماری کا پہلے میں بات کروں گا وزیر اللہ سندھ کی انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا کہ انہیں جو سندھ کے اندر سے جس طریقے سے مردم شماری کا جو ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا ہے انہیں اس کے اوپر تحفوزات ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ڈیٹا کو غلط طریقے سے اندراج کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں سندھ کے لوگ متاثر ہوں گے انہوں نے وہاں پر مطالبہ کیا انہوں نے کہا جیے کہ مجھے اس کے اوپر ہمیں تحفوزات ہیں یہ جو سارا ڈیٹا آپ کر رہے ہیں جو خاندان کے لحاظ سے یہ ڈیٹا ایک تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے مات جو سارا کام ہو رہا ہے وہ ہر خاندان جس کا ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا ہے جس کو کمپائل کیا گیا ہے اس خاندان کو یہ ایکسیس ہو کہ اس کو وہ ویریفائی کر سکے کہ کیا اس کے خاندان سے متعلق یہ ریکارڈ درست ہے کہ نہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان بیورو سٹریٹسٹک کی جو ویب سائٹ ہے سلوشن انہوں نے دیا یہ سارا ڈیٹا اس کی ویب سائٹ پہ دیا جائے تاکہ ہر خاند اپنے آپ کو ویریفائی کر سکے تاکہ کسی کے ساتھ یہ کسی صوبے ایک ساتھ زیادتی نہ ہو لیکن اس آگڈار صاحب نے ان کی تینوں جو مطالبات تھے انہوں نے مسترد کر دیے انہوں نے کہا کہ کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں نہ تو ہم یہ ڈیٹا اس ڈیٹا کے کاپی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی سندھ کا خاندان پاکستان بیورو سٹریٹسٹک کی ویب سائٹ یا ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا جو ڈیٹا ہم اناؤنس کریں گے وہ ہی آپ کو ماننا ہوگا کوئی دوسرا آپ کے پاس option نہیں ہے اس کے پر ان کا کہنا تھا کہ وزیراللہ سندھ کا کہ اگر اسی طریقے سے پریکٹس جاری رہی تو جب یہ ڈیٹ کمپائل ہوگی اس کی رپورٹ تو پھر ہم اپنے اللہ عمل کا حیصلہ کریں گے تو یہ ایک بڑی رسکی بات ہے جب یہ نتائج مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد آئینی ترمیم ہونی ہے نئی حد بندیوں ہونی ہے اس وقت کافی مسائل کا سامنا آ سکتے ہیں اگر مختلف صوبوں کے تحفظہ اس سٹیج پر دور نہ کیے گئے اب وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ وستی اور جنوبی بلوچستان کے بہت سے ازلائے سے ہیں جہاں پہلا مرلہ تو ہم کہتے ہیں مکمل ہو گیا ہے جہاں پہ ٹیموں کو جانا چاہیے تھا ابھی تک مردم شماری کی ٹیمیں وہاں پر نہیں پہنچی اور انہیں اس بات کا خرشہ ہے کہ وہاں پر مختلف ٹیمیں باہر بیٹھتے ہوئے خود ہی اس کا ڈیٹا تیار کر لیں گی ان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے داروں کی سپورٹ حاصل ہے ایجنسیوں کی سپورٹ حاصل ہے اس کے باوجود مختلف اضلاع کو تحال ایکسیس نہیں کیا گیا بلوچستان کے اندر دس سے پندر روز کے لیے مردم شماری کا جو دورانیاں ہے وہ بڑھایا جائے تاکہ بلوچستان جس کے ساتھ پہلے بہت سی زیادتی ہوئی ہیں اس کا غلط ڈیٹا تیار نہ ہو لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو آپ اس کا دورانیاں بڑھائیں وزیراعلا خیبر پختون خواہ بھی نہیں بھی معاملہ اٹھائے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں خصوصا خیبر پختون خواہ سے متعلق ان کا ڈیٹا غلط انٹر کیا جا رہے انہیں تحفظات ہیں ان کے تحفظات دور کیے جائے اب اتنے سارے تحفظات ہیں ایک تو پہلے بھی پتہ چل رہا تھا کہ مردم شماری شروع ہوئے سے پہلے یہ اس طرح کی ترہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی سیاستدانوں کے اندر لیکن یہ سندھ کی طرف سے صرف ڈیٹا نہ دینے کے اوپر تحفظات کا اظہار کرنا پھر باقی جتنی سویل ساتھ نے بتایا تمہار چیزیں اس کو کیٹر کیسے کرے گی فیڈرل گاورنمنٹ اگر ڈیٹا آنے کے بعد یا ریزالٹ آنے کے بعد یہ سوالات اٹھنے لگتے ہیں تو پھر تو اس کے اوپر پہلے ہی پاس شمار کا جائے گا یہ شروع سی کنٹرو ورشل ہوئی ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک تاریخ ہے پوری اس کی لوگوں کی تحفظات جہاں وہ کسی جنوین کنسرن ہے ان کا کیونکہ پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ مردم شماری کے ذریعے اکثریت کو اقلیت میں اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا گیا وہ اوورال آپ کی ریپزینٹیشن پر اس کا اثر آتا ہے جو آپ کی لوکل بارڈیز میں ہوتی ہے جو آپ کی نیشنل لیول پر ہوتی ہے جو آپ کے وسائل کی تقسیم پھر ہوتی ہے اس پر بڑا امپیکٹ آتا ہے اس کا اوورال جگہ اگر آپ اس کی کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں کر رہے سندھ اور بلوچستان میں پڑی بلوچستان میں سندھ میں کراچی یہ بہت سنسیٹیو ہیں اس معاملے میں کیونکہ کراچی میں پختون سندھی اور مہاجر کا یہ راہ ہے اس کے وجہ سے مسائل پہ دوتے ہیں پشتون اور بلوچستان میں ہے تو یہ اوورال آپ کی فیڈریشن کی اوپر بھی بڑا امپیکٹ اس کا پڑے گا اگر آپ اس کو صحیح طریقے سنی کریں گے اس کو شکو شبہ سے بالاتر ہونا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے چھیک ہے اس کا حل نکالنا چاہیے اور definitely حل نکلے گا تو اس کے بعد پھر یہ مجدم شماری صحیح طریقے سے اس کا ڈاٹا استعمال ہو سکے گا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقابر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا کو رہیے گا اللہ حافظ